آج کل کرپٹو میں ایک بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے جس میں کوئی بھی فرم بی ایسی سمارٹ چین پر اپنا کوئن بناتی ہے مطلب اپنا کوئن لانچ کرتی ہے اور پھر اس کوئن کی مارکیٹنگ کرتی ہے اس کوئن پر انویسٹ کیا جائے اور بہت سے لوگ اس کوئن پر انویسمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کوئن کی 99 فیصد سپلائی کا ہولڈر اس کوئن کا ڈیویلپر یعنی کوئن بنانے والا خود ہوتا ہے اس لیے وہ وقتی طور پر کوئن کی پرائس بڑھا دیتا ہے اور لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئن کی پرائس بڑھ رہی ہے اور وہ اس کوئن پر انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ وہ کوئن خرید تو سکتے ہیں لیکن ڈیویلپر کی طرف سے اس کوئن کی لیکویڈیٹی ریموو ہونے کی وجہ سے آپ وہ کوئن فروخت نہیں کر سکتے اس طرح یہ ڈیویلپر لوگوں کی طرف سے کی گئی کوئن میں تمام تر لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسمنٹ خود نکال لیتا ہے اور لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں نہ ہی اس حوالے سے کوئی قانون موجود ہے کہ آپ فراڈ کرنے والے کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کر سکیں یا فراڈ کرنے والے کا سراغ بھی لگا سکیں کیونکہ سکیمر ڈائریکٹ آپ سے پیسے نہیں لیتا وہ آپ سے اپنے کوئن پر صرف ایک ایڈریس کے تھرو انویسمنٹ کرواتا ہے اس لیے ہرگز کسی ایسے کوئن پر انویسٹ نہ کریں جو کسی بڑی ایکسچینج پر لسٹ نہ ہو آپ لیگل کوئن پر انویسٹ کریں وہ پانچ سال تک بھی اگر ڈاؤن رہے آپ نقصان میں بھی رہیں لیکن وہ الگ چیز ہے کیونکہ وہ کم سے کم ریل کوئن ہے جو ایکسچینج پر لسٹ ہے اور آپ کو پانچ سال بعد بھی یہ امید رہتی ہے کہ آپ کا نقصان ریکاور ہو جائے گا لیکن ایسے کسی کوئن میں پیسے ڈالنے سے آپ ہمیشہ کے لیے چند منٹ میں اپنے پیسے گواہ بیٹھیں گے ایسے لوگ کوئی موبائل یوز نہیں کرتے یہ لوگ باہر ممالک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو صرف کسی دوسرے انسان کا فیک واتس ایپ نمبر یوز کرتے ہیں یا پھر یہ لوگ اپنے پراجیکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے عام لوگوں کو ہائر کر کے منظر عام پر ان کا ای میل اور نمبر شو کرتے ہیں ایسا فراڈ کرنے والے تک آپ نہ تو کبھی پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں اس لیے صرف اور صرف بڑی ایکسچینجز جیسے بائنانس بٹ گیٹ کیو کوئن وغیرہ پر موجود اچھے پراجیکٹس پر انویسٹ کریں حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسچینج پر موجود کوئی اچھا کوئن بھی کلوز ہو جائے لیکن اس کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں یا پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ اوورال دنیا کے ساتھ ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی کسی ایسے سکیم سے بچ کر رہیں گے